اور دعویٰ کرو ہم کو مدینے والوں سے محبت ہے دھوکہ نہیں یہی ہے بہت خطرناک سودا ہے بہت دھوکے کا سودا ہے یہ رخ پھیڑ دو وہاں سے محبت کرنے کی ذات صرف میرے آقا کی ذات ہے اور جن کو یہ رخ مل جائے محبت میں مستحقم ایسے بنو کہ صرف تم کو تمہارا وجود بھی بات میں یاد آئے جس سے پہلے میرے آقا کی ذات یاد آئے تمہاری سانسوں میں میرے آقا ہو تمہارے نظروں میں میرے آقا ہو تنہائیوں میں بھی ہوگا تو بس ذرہ فرصت ملی کہاں ہیں مدینے کی چوکھٹ میں دو جہاں کے مالک کی طرف میں سانسوں میں بسا ہوا ہے ایرو پلین باپ کی جاگیر ہے نا جی اس کا چارٹڈ پلین بن گیا ہے وہ محبت کا پلین جب کسی کو میرے آقا کا حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے مدینہ دور نہیں رہتا ادیف کا رنوں گا نہیں ہے دور مدینہ محبت تمہارے اختیار میں انہیں اسباب کو اختیار کرو جس سے محبت تمہارے دل میں پیدا ہو اب کوئی دنیا کے اندر میں کوئی بیچارہ اسلام کے لئے کوئی اچھا خدمت گزار ہیں امام حرم ہیں اچھی قرار پڑھنے والے ہیں کوئی بڑے عالم صاحب ہیں ان کی محبت ہوگی نہیں دل ارے منا تاہر خادی صاحب بڑا اچھا بیان کرتے ہیں جنہوں امام حرم بہت اچھی قرار پڑھتی ہیں جنہوں ترکی کا کیا نام اس کا ارد مغان انہیں اچھی سلام کے خدمات کر رہے تھے اس کا نام بھی آیا تو اچھی خدمات کر رہے تھے انہوں اچھا یہ کر رہے تھے محبت پیدا ہوئی کے نہیں ارے تم دیکھیں کہ اس کو پہچانیں کہ تم گئے نہیں گیا مگر سن کر ان کے صفات کو معلوم کر کے کہ محبت پیدا ہوتی کے نہیں ہوتی محبت جس سے کرے وہ تمہارے سامنے وہ ضروری نہیں ہے نا تو تم میرے آقا دو جہاں کے مالکے ساتھ محبت اہل خادری صاحب یہ درہا فائن ہیں تم ان کے تو ان کا نام آتے ان کا چہرہ ذہن میں آجاتا ہے ایک محبت یہ ارے تمہارے کی چچا کی تاہر کچھ بھی نہیں ہے ان کی دقنیر اچھی ہوتی ان کا ان کا بیان اچھا ہوتا ہے جی اسلام کی خدمت اچھی ہے ترکی کا صدر تمہارا دادا کی پردادا کچھ بھی نہیں ہے اور اسلام کی اچھی خدمتہ کر اگر سنے ہاں سن سن کے اس سے محبت ہو گئی محبت ہوتی کی نہیں تو اے ظالم مرید اے ظالم خلیفہ اے ظالم پیر تو یہ نہ کہنا کہ میرے آقا سے میں محبت کیسے کروں ان ازباد کو اختیار کر یہی تو خانقہ ہے تنہائیوں میں جب ہو تو میرے آقا کی محبت میں کیا آپ کے فضائل و مناقب نہیں ہیں ہو جی غوث و خاجہ کی عزبتوں میں پردوئے نور مصطفیٰ تم نہیں دیکھتے ہو مولا علی کے عزبتوں کی محفیروں میں نور مصطفیٰ کا وجدان تمہیں نصیب نہیں ہوتا جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر آقا تھا کیا عالم ہوگا محبت ہوگی کی نہیں ہوگی یا کوئی کرشمہ کی چیز ہے میرے آقا سے محبت محبت تمہارے اختیار میں ہر ایک محبت کر سکتا ہے اور یہ محبت صحابہ اکرام حضور اللہ راجبین کو جمالِ یارِ چہرِ مصطفیٰ کے دیکھتے ہی ایسی محبت ہو جاتی کہ پھر وہ محبت جب دل کے اندر میں آگئی دل کے اندر میں آگئی تو جاؤنا نہیں نہیں جاتے نہیں یا رسول اللہ بس آقاستان سے یہ لے نایم خدا کی حسن صحابہ اکرام نے چاہرے اندر کی ایک مرتبہ زیارت کی تو دنیا کو اور اپنی نسلوں کو اور اپنی دنیا کو سب کو پھرکول کیا تھا تو یہ بھی تو ایک آفر ہے تمہارے لیے کہ تم رب کی بارگاہ میں یہ بھیق مانگو کہ اللہ میرے میری محبت کو مضبوط کرنے اور محبت کو مستحقم بنانے کے لیے کبھی کسی خواب میں دو جہاں کے مالک کی زیارت تو کروا دے اور جس کو میرا آقا کی زیارت ہو جاتی نا اب اس دل کے اندر میں کچھ اور نہیں رہتا ہو جی کوئی اور فوٹو رہنگی نہیں وہاں پر جس کو زیارت مصطفیٰ ہو جاتی ہے جس کو واقعی زیارت مصطفیٰ ہوتی ہے ہاں واقعی زیارت مصطفیٰ کوئی میرے آقا کے نجبتوں کی نورانیت کی کوئی صورت ہو تو وہ حقیقے چہرے پر نہیں ہوتا اس پر وہ خاصیت نہیں کوئی بہت زیادہ درود پڑھا ہوئی تو وہ درود کا نور ہوتا ہے جو شبیہ محمد بن کا نظر آتا ہے اس کو اس لیے مریدین کو بعض اوقات اپنے پیر کی صورت میں دو جہاں کے مالک کی زیارت ہوتی ہے کبھی کوئی صورت میں لیکن جس کو حقیقت میں میرے آقا کے چہرے انور کے زیارت ہو جاتی ہے تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کوئی بھٹکنے والا سٹکنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اس بات کی تمنہ میں رہتا ہے کہ ہر لمحہ میرے آقا کی چاہا تمہیں میں اسی وقت آقا کے پاس پہنچا ہوں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اب ان کو بشارت فی تھی ان کو بشارت فی تھی ارے وہ درود شریف پڑھا تھا کوئی اچھا کام کیا تھا تو میرے آقا کے ان مذبتوں سے نور کا جو رخ تھا وہ اس رخ میں شبیع کی زیارت پی ہے ذات مصطفیٰ کی زیارت نہیں ہے اور جس کو ذات مصطفیٰ کی اس لیے دنیا کے ہزاروں لوگ ہزاروں چہروں میں میرے آقا کی زیارت کرتے ہیں مگر ایک زیارت ہم کو تو اپنی قبر کے اندر میں ہوگی تو اثر شبیع مصطفیٰ کی ہوگی اور وہاں کے بعد میں اگر اس قبر کے اندر میں بی 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 آئے تو آنے دے گئے گی چل باہر ہی کھا اولا رہے جائے چل چھوڑ کر آیا ہوں سب کو تمہاری محبت میں یا رسول اللہ محبت مصطفیٰ کے حاصل کرنی کے لیے کرو گے کوشش اور محنت خالی ناتیں پڑھ کے سلام پڑھ کے ضرور پڑھ کے وہ بھی اضباب ہیں مگر مجموع کے مجموع کے ولی مدبنوں مجموع میں پڑھنے والے مجموع کے اندر میں متاسک کرنے والے میں بیٹ کی جیسے بیانہ کرنا ہوں مجموع کے اندر میں یہ نہیں بلکہ تناہیوں کو میرے آقا کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے اپنی تناہیوں میں محنت کرو گمبت خزرہ کو دیکھو نالے نفاق مصطفیٰ کا تصور کرو اور اس یقین اور اقام کے ساتھ میرے آقا کی محبت کے راستے پر چلو جب تم محبت کرتے 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 تمہارے یہ محبت پر دو جہاں کے مالک وہ تو مالک مالک ہے لیکن میرے مالک میرے مصطفیٰ بڑی ریاد رکھتے ہیں اپنے رب کی بھی کیا کرتے ہیں اپنے رب کی اپنے خانے کی بھی بڑی ریاد رکھتے ہیں اس پر چلدہ میں خوش ہے تو میرے مصطفیٰ بھی کیا کہیں گے اس کو ریفر کریں کہ اُدھر رب کی طرف میرا امت ہی ہے تو پھر رب رب یہ کہے گا کہ میرے محبوب بندے کا دل اچھا ہے بندہ میرا ہے لیکن امت ہی تمہارا ہے بندہ میرا ہے امت ہی تمہارا ہے اور تم میرے محبوب اپنے امتیوں کے بارے میں بڑے حریص ہیں بڑے حریص ہیں میرے محبوب میرے اس بندے کو میں تمہیں تمہاری خوش رودی کے لیے اس امتی کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں تاکہ اس سے تم خوش ہو جائے تم محبت کے راستے سے چوکھٹے مدینہ پر پہنچو تو منزل نہیں بھی لے کیا پھر میرے دو جہاں کے مالی کیا کہیں گے رب کی طرف میں میری محبت میں آیا میرے پاس میں یا اللہ میرا اس سے محبت کرنے والا ہے تیری مرضی کیا ہے تیری مرضی ادھر کے قانون بتا رہا ہوں میں تیری مرضی کیا ہے تو رب العالمین کیا کہے گا محبت میں بندہ تو میرا ہے میرے محبور امتی تمہارا ہے جم سے محبت کر رہا ہے اب تمہاری خوش نودی کے لیے کیونکہ میری مرضی ہی وَلَا سُوْفَ يُعُتِيكَ فَتَرْضًا کہ میں ہی تم کو راضی کرتا رہوں گا جب تک تم راضی نہ ہو جائے ساری کائنات تو میری رضا چاہتی اور میں تمہاری رضا چاہتا ہوں اب اس اپنے محبت کرنے والے امتی کو میں تمہاری خوش نودی کے لیے میں کہتا ہوں کہ تم اپنا اس کو عشق دے دو اپنی محبت دے دو اس کی محبت وہاں پہنچ کر عرش پر پہنچتی ہے مصطفیٰ کے واسطے سے تو رب العالمین اپنے محبوب کو اپنے محبوب کی خوش نودی کے لیے بات کہاں گی پھر محبوب کی چوکھٹ پر آئے گی محبوب تمہاری خوش نودی کے یہ بندے کی محبت کی وجہ سے نہیں اپنے عملوں سے خدا کے پاس میں یہ کیسے چنکر میں پڑھ جا رہے اپنے عملوں سے اللہ کو راضی کرتا ہے تیرے عملوں کی ضرورت ہے اللہ کو ساکھ کروڑ برس کی عبادتوں کا تو اللہ تعالیٰ ایک لقو مار دیا نا جی شیطان کے اب انہیں چڑھا ہے اللہ کو راضی کرتا ہوں میں اپنے عملوں سے عملوں سے نہیں اپنے محبوب کی محبت سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ بندہ میرا ہے لیکن میرے محبوب جو سے محبت کرنا ہے اب آپ بھی محبت کرو یہ نہیں فرما اللہ وہ نہیں ہے میرے محبوب آپ کے امتی سے آپ کے خوش نودی کے لیے میں کہتا ہوں آقا اپنے پر نہیں رکھتے بلکہ رب کا حکوم بیش میں لاتے ہیں کیوں کہ دو جہاں کے مالک ہے وہ پھر اس پر رب کا حکوم سمجھ کر دو جہاں کے مالک میرے آقا اس اپنی محبت کرنے والے کو جب اپنی چوہر پر پہنچا پا ہو میرے آقا اس پر محبت کی مگاہ اس پر ڈالتے ہیں کیا ڈالتے ہیں محبت کی نگاہ محبت کی نگاہ ہاں میرا سچا محبت کرنے والا ہے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ محبت میں سب وہ کچھ سے زیادہ مجھ سے نہ کریں تو دو جہاں کے مالک جب ایک محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ محبت والا مدینہ کی چوکھڑوں پر رخص کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہاں کا رخص یہ کہ جنت کو بھی یہ پیچھے کر دے گا دین و دھرم کو بھی یہ چھوڑ دے گا دنیا کو بھی چھوڑ دے گا بیوی بگ اس کو کیا یاد رہے گا وہاں پر جب میرے آقا کی ایک محبت کی خیرات اس کو ملے گی نا تو وہ تو ہوش و ہواش کھول بیٹھے گا بلکہ محبت کرنے والا سچا کون ہوگا کہ ہر لمحبت میں نام مستقع پر قربان ہونا اپنی زندگی کی سب سے بڑی چاہت بنائیں یہ ہے محبت تو کیا ہوگا جب آقا کی نگاہ کرم اور نگاہ محبت کا کروڑوہ حصہ کسی اپنی محبت کرنے والے پر میرے آقا ڈالتے ہیں میں اپنا ہوش و ہواش اس بات پر کھو بیٹھا ہوں کہ تم نے مسکرہ کر کہہ دیا کہ یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی لاج رکھنا کہ وہاں بھی کہہ دینا کہ یہی ہے میرا چاہنے والا میرے مصطفیٰ کی محبت کی قبولیت کا سرٹیفیکٹ والگاہ مصطفیٰ میں چوکھٹ مدینہ پر سرٹیفیکٹ جو دیا جاتا ہے وہ آرشتہ اور رب کا اور رب کے نظر سے تمہارے دل کا کوئی گورن تھندہ ڈبلیکٹ مارکٹی وہاں پر چھوک سکتی ہے راہ مصطفیٰ کی محبت مصطفیٰ کی راہ پر پہرے لگاتی ہیں خدا پاک نے رب نے جس کو سرٹیفیکٹ دیا کہ میرے محبوب تم سے سچی محبت کرنے والا ہے دھوکہ تو نہیں کھاؤگے نا کہ نادے خوبیات کر لے کے سلام پو خوبیات کر لے کے اونچی اونچی آواز سے پڑھ لے کے سن کے سنا دے کے نہیں چوکھٹ مدینہ کی محبت کا سرٹیفیکٹ کہاں سے نلتا ہے کہاں سے نلتا ہے عرش الہی سے میرے آقا بھی اس کو اس لیے کہ آقا کی پوری حیات تیبات رب کی پہچان کروانا تھا رب کہہ دیا کہ سب کچھ تم لیکن میرے مصطفیٰ کہہ دے کہ نہیں تو میرا رب ہے تو میرا رب ہے اس لیے اپنے محبت کرنے والے کو رب العالمین کے پاس میں بھیجتے ہیں تب کہیں جا کر مدینے کی چوکھٹ پر دو جہاں کے مالک اللہ کے حکم سے آقا کی آقا کی اقدس مقدس کے اندر میں یہ کہیں گے کہ میرے محبوب اپنی محبت دے دو نہیں دیں گا اللہ کی پہے گا اللہ تو اللہ ہے احکم الحاکمین علیہ السللہ بھی احکم الحاکمین ہے وہ کیا کہے گا میرے محبوب تم کو چونکہ اپنی امت سے بڑی محبت ہے تمہاری خوشنودی کے لیے تمہارے اس امتی کے محبت کرنے والے نے تم تک پہنچا ہے اور میری بھی محبت کا کوئی حصہ آتا کرو اور جس کو یہ مدینے کی دولت مل جائے اس کی پہچان کیا ہوگی خدا کی قسم نارن پاک مصطفی کے علاوہ نہ عرش ہوگا نہ فرش ہوگا اس کے پاس نہ جنت ہوگی نہ کائنات ہوگی اس کو تو صرف کیا نظر آئے گا نارن پاک مصطفی مصطفی نظر آئے گا وہ تو نوازش ہو غریب نواز کے صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں تو جہاں کے مالک کی تو بات الگ ہو جائے گی بلی ماں ختم ہی کرنا کبھی بھی کیوں کہ جب میرے آقا جب اس کو ایک نگاہ کرم اس کے پر ڈال دیتے ہیں اپنی محبت کا تو پھر وہاں سے عشق و شروع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اب یہ عاشق بندہ بنتا ہے یہ عاشق کا بچہ بنتا ہے اور وہاں سے پھر ان کی دو جہاں کے مالک کے نگاہ محبت کا قڑڑوہ حصہ جب اس کے قلب کے اندر میں آجاتا ہے تو وہ قلب کے قدردان دنیا کے پورے اولیاء ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اس کے قلب کے اندر میں دو جہاں کے مالک کے نگاہ کرم کی محبت کا قڑڑوہ حصہ ہے کوئی زمین پر دھے جاتا ہے نا تو زمین کے اولیاء اس کا تواف کرتے ہیں زمین کے اولیاء اس کے سامنے ہاتھ بن کر اس لیے کہ قدر تو ان کو وہ آقا کے نگاہ کرم کی ہے جس کو اپنے عشق کا کروہ حصہ تا فرما دیا اور ان میں کسی خوش رسید کو تو جہاں کہ مالک نے وہ میرا اگر ہے کہہ دے تو کوش رہے گا کوش و حواش اس بات پر کو بیٹھا کہ تم نے کہہ دیا کہ یہ ہے میرا دیوانا کون سا راستہ ہے کوش و حواش کے رہے کر فابلیٹس پورا کرنے کا راستہ ہے غریمت ہے کہ زمان کے اندر اس راستے کی رہبری کے لیے یہاں تک پہنچا اس کا شکر ادا کرو لیکن یہ منزل نہیں یہ حقیقت کی منزل یہ ہے اور حقیقت کی سند جو ملے گی وہ عرش ملے گی اور نارے نپا مصطفیٰ پر ملے گی محبت کے راستے پر چلو اور جو محبت کے راستے پر چلتا ہے دری مندینے سے محبت نہیں ہوتا رب اس کو محبت نہیں کرتا اس لیے رب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے اللہ کے نام سے بڑا مہربان ہے نیاحت رحم کرنے والا ہے جو اپنے محبت کی محبت کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے وہ رحمان بھی ہے وہ رحم بھی ہے رحمان اس معنی میں کہ وہ حکم دینے والا ہے تو میرے مصطفیٰ آج پر بھیجیں گے کہ جا مہا پر نیاحت رحم کرنے والا تو اپنے نیاحت رحم کے لیے مدینے پر میری آقا کی چوکٹ بھیجے گا کہ میرے بھی تمہاری خوش سعودی کے لئے تمہارے عمتی کو اپنی نگاہ محبت عطا کی کی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو میرے مولا نے کیا فرما دیا کہ پورا قرآن بسم اللہ میں ہے اور بسم اللہ کے بے کے نکتے میں ہے وہ نکتہ مولا علی کی ذات ہے اور جہاں نکتے کا نظام نہ ہو وہ پر حق کا نظام کہاں ہے تو اس لئے اولیاء کیا ہوتے ہیں اولیاء ان ساری منظروں سے گزر کر وہ ہوتے ہیں جو بخت واحد کے در میں ان کی نظبت مجینے کی چوکٹ سے ان کی نظبت عرش علاہی سے ہوتی ہے ان کی بے عدوی اور ان کی بے عدوی اور ان کی گستاقی کو ان کے ساتھ عداوت کو رب العالمین کا عرش تدا کر کہتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے جو میرے ولی کے ساتھ میں دسمانی کرے ہے نہیں آہدیس کندر میں محبت کے راستے پر چرو اسباب پر خیار کرو تنہیو کندر میں یاد مصطفیٰ کرو اولیاء اکرام کے آستانوں کی چادر کو بھی عصبت کے ساتھ میں چونتے کیوں اس لیے کہ نزبت مصطفی اس کو حاصل ہے سمجھ کرو پاک کو آنکھوں سے کیوں ملتے ہو اس لیے کہ میرے آقا پر ناظر ابنیس کتاب مولا علی پنجتن پاک کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ میرے آقا سے ان کو نسبی نزبت آل رسول ہے پاک سے جا کر ملتی ہو اس سے ہم محبت کرتے ہیں تو تمہاری محبت کے راستے میں آگے بڑھو گے بڑھتے 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 وہاں پہنچو گے کام معنی بنے گا سیٹیفائیڈ عرش سے ہونا پڑے گا اس کے بعد میں پھر میرے آقا کی جب نگاہ نظر کڑوا علیہ کی پہنچانی یہ ہے کہ آقا کا عشق کا راستہ بتاتے ہیں اولیاء کی پہنچانی ہے کہ محمد رسول اللہ کے نور کو بتاتے ہیں ان اولیاء کی چوکڑوں سے محمد رسول اللہ کا نور جرکتا ہے اولیاء جو ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر عشق مصطفیٰ کا راستہ بلے اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے آستانے بھی اور جن کی نذبتیں بھی نور مصطفیٰ کا پتہ بتاتی ہے مدیری کی خیرات بلاتی ہے اللہ تعالی مجھ اور آپ کو محبت کے راستے پر حق کے ساتھ چلے کی تو